موسیقی یومیزادی کے موقع پر سگیر ریلویس پولیس لائنز لاہور میں پرچم کشائی کی شاندہ تقریب مناقض ہوئی جس کے مہمانے خصوصی ڈیپری انسپیکٹر جنرل نارت عبدالرب چودری تھے مہمانے خصوصی قیامت پر بگل بجایا گیا جس کے بعد انہوں نے پرچم کشائی کی اسی دوران ریلویس پولیس کے چاکو چوبندستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی اس حوالے سے جانتے ہیں حضر کاسمی کی ریپورٹ میں یومیزادی کے موقع پر سگیر ریلویس پولیس لائنز لاہور میں پرچم کشائی کی شاندہ تقریب مناقض ہوئی جس کے مہمانے خصوصی ڈیپری انسپیکٹر جنرل نارت عبدالرب چودری تھے مہمانے خصوصی کی آمد پر بگل بجایا گیا جس کے بعد انہوں نے پرچم کو شائی کی اسی دوران ریلویس پولیس کے چاکو چوبندستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی پرچم کشائی کے بعد ڈی آئی جی نے تمام شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پوری قوم کو ستتر وی یوم آزادی کی مبارک بات دی ڈی آئی جی نارت عبدالرب چودری نے خطاب کے دوران کہا کہ وطن پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آج کی یوم آزادی ہمیں دعوت فکر دیتی ہے یہ ملک کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا ڈی آئی جی کا مزید کہنا تھا کہ مضبوط پاکستان کے لیے جوانوں اور افسران کو قائد اعظم محمد علی جناز جیسا کردار ادا کرنا ہوگا ملک پاکستان کی ترقی کے لیے ایمان رزق حلال اور انصاف کو زندگی میں شامل کرنا گزیر ہے اس کے علاوہ ہمیں اہد کرنا ہوگا کہ ہم ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور ایک قوم اور آواز بن کر ملک کے مسائل کا خاتمہ بھی کریں گے تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصین تقریری مقابلے میں پوزیشن حاصل کرنے والے ایف آئی اے اور ریلویز پولیس کے زیر تربیت نوجمانوں میں انعامات اور بچوں میں تحائف تقسیم کیے جبکہ شجرکاری مہم کے تحت پولیس لائنز میں پودا بھی لگایا گیا پرچمکو شاہی کی شاندار تقریب میں ایس پی لاہور افتقار احمد پرنسپل والٹن سید عبرار اباس اور ریلویز پولیس کے افسران سمیت ریلوی ملازمین اور ان کے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ٹیمیرامن محمد نظیر کے ساتھ ازہر کازمی نیوز مہل ٹی وی لینڈن